ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان النعین فجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الشفیل اولین والاقرین خاتم النبیجین شفیل مزلیبین رحمتاً للعالمین الملقب بطاہا ویاسین مولانا و مولا السقلین سید الكولین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَسْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِ الْمَيَامِينَ وَلْعَنَةُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوتِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ الحكیم في القرآن الكریم بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهَرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوْءُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَا حَتَّى مَتَلْعِ الْفَاجْرِ سَلَوَاتُ بَحِمَا مِلْزُلْكِ ایک اور بار باعواسِ بُلَدْنَا رَئِهِ سَلَوَاتُ سَلَوَاتُ بَحِمَا سَلَوَاتُ بَحِمَا سَلَوَاتُ بَحِمَانُ مسلسل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے پرانِ وجید کے مختلف سورہہِ مبارکہ کے مطالب معانی اور ان کے مفاہین آپ تمام حضرات کے پیش نظر جو پہلے سے ہیں انہیں کی آپ حضرات کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تذکر کرائی جا رہا ہے سورہِ مبارکہِ حمد کے مطالب جتنے اس مختصر سے وقت میں بیان کر سکتے تھے وہ آپ تک پہنچائے کل سورہِ مبارکہِ عصر کے مطالب جتنے ہمارے امکان میں تھے وہ آپ تک پہنچانے کے سعادت حاصل کی آج سورہِ مبارکہِ قدر کے مطالب معانی اور اس کے مفاہین آپ جتنے ہمارے تک پہنچانے ہیں انشاءاللہ سورہِ مبارکہِ قدر برانِ مجید کا اور سوروں کی طریقے سے ہی بڑا اہم سورہ ہے اور سوروں کی طریقے ہی سے اپنے اندر مطالب معانی اور مفاہین کا سمندر لیے ہوئے ہیں ہر ہر لفظ ہر ہر حرف سورہِ مبارکہِ قدر کا ہر حرف ہر لفظ اپنے اندر مطالب مفاہین اور معانی کا بہرِ بے کناہ دیئے ہوئے تھے پہلے ہم اس کا ترجمہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے عرض کیے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا یہاں پہ قرآن کی بات ختم ہے یہ جب سورہ پڑھیں گے سورے کی تلاوت فرمائیں گے تو اس سورہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے جو ابتدائی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بس اسی آیت میں قرآن کی بات کی گئی ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا اب قرآن کی بات ختم ہے اس کے بعد پورا سورہ لیلت القدر کے فضائل میں لیلت القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اب لیلت القدر کے فضائل کا یہاں سے آغاز ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو لیلت القدر کیا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہدر اور افزل ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَتُ وَرْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِ عَمْرِ اسی لیلت القدر میں فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اللہ کا عمر لے کر اللہ جو امور اپنے بندوں کے لئے موئین کرتا ہے اللہ جو تقدیر اپنے بندوں کے لئے لکھتا ہے ان مقادیر ان امور کو لے کر فرشتے اسی لیلت القدر میں نازل ہوتے ہیں سلامن ہیہ حتی مطلع الفجر یہ لیلت القدر سلامتی کی امین بنی رہتی ہے امن و سلامتی کا مرکز بنی رہتی ہے ہیہ حتی مطلع الفجر جتک کہ فجر دلو نہ ہو جائے یعنی کہ پوری راک لیلت القدر کی امن و سلامتی ہے جو اس لیلت القدر کو پالے وہ اللہ کے دامن امن و سلامتی کے نیچے آ جاتا ہے یہ لیلت القدر کے پوری فضیلت ہے جو سورے میں بیان کی گئی اس کا آغاز ہو رہا ہے ہم لفظی اعتباس سے گفتگو کر لیتے ہیں جو بھی اس کے ظاہری مطالب ہوں گے وہ آپ تک پہنچانے لگے انشاءاللہ کوشش کریں گے انہ سے آغاز یعنی اللہ اپنی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہم نے نازل کیا جو عربی جرامر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو نا ہے انہ اور نا ان دونوں کو ملا کے ایک کیا گیا ہے تو انہ بن گیا ہے اس میں نا ہے یہ نا جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے جو جمع متقلم کے لیے بولی جاتی ہے ضمیر یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے اور عربی گرامر کے اعتبار سے عربی عدب میں جمع کے لیے کم سے کم تین افراد کا موجود ہونا ضروری ہے وہ ضمیر جو جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے اللہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے کل سور مبارک ایک کوثر کی وضاحت ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے چونکہ سور کوثر بھی انہ سے شروع ہوتا ہے اور سور قدر بھی انہ سے شروع ہوتا ہے تو کل بھی اس کی وضاحت تھوڑی سی بیان کر دیں گے آج اس کو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو جمع کی ضمیر اپنے لیے استعمال کرتا ہے جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو جمع کی ضمیر اپنے لیے پروردگار استعمال کرتا ہے تو یہاں جمع کی ضمیر کیوں استعمال کی تاکہ قرآن کی عظمت سمجھ میں آئے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن ناصر کیا ہے تو ہماری عظمت سمجھو تاکہ قرآن کی عظمت سمجھ میں آئے ہماری بلندی سمجھو تاکہ قرآن کی بلندی سمجھ میں آئے ہماری بزرگی سمجھو تاکہ قرآن کی بزرگی سمجھ میں آئے چونکہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اب آپ ایک دوسرا نکتہ جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ سمجھ لیجئے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ترجمہ یہی ہوتا ہے لیکن اس پورے سورے میں کہیں قرآن لقص کا استعمال نہیں ہوا پورے سورے میں کہیں لقص قرآن کا استعمال نہیں ہوا قرآن کے لیے زمین رکھی گئی ہے انہا انزل نہ ہو یہ جو ہو کی زمین ہے یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے یعنی قرآن کا نام نہ لے کر صرف زمین رکھی ہے اور قرآن کی طرف اشارہ کیا ہے یہ اشارہ بھی کسی کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے اگر کسی شخصیت کی بلندی کا اظہار کرنا ہو تو اس کا نام نہیں لیا جاتا بس اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کسی کی اگر عظمت بلند کرنا ہو عظمت بتانی ہو میار بتانا ہو تو اس کا نام نہیں لیا جاتا اس کی طرف بس اشارہ کیا جاتا ہے تو یہاں بھی زمین کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کی طرف اشارہ کیا تو یہ بھی قرآن کی عظمت ہے تو دو اسباب میں نے بتا ہے اس سورے میں جو قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں قرآن کی عظمت کو آیا کرنا ہے قرآن کی عظمت کو ظاہر فرما رہا ہے اب آجائیے انزلنا پر انہ کے بعد کیا ہے کیا ہے انہ کے بعد انزلنا ہم نے نازل کیا نازل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جس لفظ کا سہارہ لیا ہے وہ ہے انزلنا یہ باب افعال سے دو ابواب سے الفاظ نزول قرآن کے بارے میں بیان کرتے ہوئے قرآن میں نظر آتے ہیں کہیں پروردگار عالم نے نزلنا فرمایا ہے کہیں انزلنا فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَمْ وَرَحْمَةً وَبُشَّىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اس قرآن کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہاں پہ نزلنا اللہ نے استعمال کیا ہے اور سور قدر میں کیا استعمال کیا ہے انزلنا نزلنا باب تفعیل سے ہے انزلنا باب افعال سے ہے افعال اور تفعیل کے معنی کا فرق اس طریقے سے سمجھئے کہ یک بارگی اور تفعطن اور ایک مرتبہ میں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ باب افعال کو استعمال کرتے ہوئے لفظ لائے جاتا ہے اور جب تدریجاً آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے آرام آرام سے واقعیت اور موقعیت کے ساتھ جب کسی چیز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ باب تفعیل سے آتا ہے انزال باب افعال سے ہے تنزیل باب تفعیل سے ہے جب اللہ قرآن کے نزول کا اعلان انزلنا کے ذریعے کرے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیان کرنا کہ ہم نے قرآن کو ایک مرتبہ میں پورا نازل کیا ہے تفعطن نازل کیا ہے یک بارگی نازل کیا ہے جب اللہ باب تفعیل سے نزلنا استعمال کرے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے قرآن کو تدریجاً نازل کیا ہے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے بار بار نازل کیا ہے واقعیت اور موقعیت کے ساتھ نازل کیا ہے ہلکے ہلکے کر کے نازل کیا ہے منزل بمنزل کر کے نازل کیا ہے اب پڑھے لیکھے لوگ ہیں ان دونوں لفظوں کا اگر فرق سمجھنا ہو تو بالکل آپ کے ازہان کے قریب آ جاتا ہوں ان دونوں لفظوں کا اگر فرق سمجھنا ہو انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے تو آپ اس کو سمجھئے جو فرق اعلام اور تعلیم میں ہے اعلام کا مطلب خبر دینا اطلاع دینا علم دینا آپ نے ایک بار خبر دے دی اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی بھی حکم جاری نہیں ہوتا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ نے ایک بار خبر دے دی اسے کہتے ہیں اعلام کیا کہتے ہیں اعلام ایک بار علم دینے کو ایک بار اطلاع دینے کو ایک بار خبر پہنچانے کو کیا کہا جاتا ہے اعلام اور تعلیم کسے کہتے ہیں ذہن نشین کرانا بار بار پہنچانا روزانہ سکھانا روزانہ پڑھانا روزانہ سمجھانا سمجھانا نہیں سمجھاتے رہنے کو تعلیم کہتے ہیں پڑھانا نہیں پڑھاتے رہنے کو تعلیم کہتے ہیں علم دینا نہیں علم دیتے رہنے کو تعلیم کہتے ہیں تعلیم میں تسلسل ہے اعلام میں یکبارگی ہے اعلام میں آپ نے بتا دیا اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تعلیم میں ذمہ داری ہوتی ہے جب بچے کو آپ تعلیم دیتے ہیں تو اسے ایک بار سمجھائیے سمجھ میں نہیں آیا دوسری بار سمجھائیے دوسری بار سمجھ میں نہیں آیا تیسری بار سمجھائیے اسے کہتے ہیں تعلیم اعلام یعنی ایک بار علم دے دینا تعلیم یعنی علم دیتے رہنا پڑھاتے رہنا بتاتے رہنا سکھاتے رہنا جو اعلام اور تعلیم میں فرق ہے وہی انزال اور تنزیل میں فرق ہے اور آپ کے ذہنوں کے قریب ہو جاؤں اللہ نے اپنے حبیب کو جب علی کی ولایت پہنچانے کا حکم دیا تو بابِ افعال سے ابلاغ نہیں کہا بابِ تفعیل سے تبلیغ کہا یا ایوہر رسولو بلغ ما انزلہ علیکم ربک اے رسول علی کی ولایت کے پیغام کو پہنچانا نہیں ہے پہنچاتے رہنا ہے روزانہ پہنچاتے رہنا ہے روزانہ سمجھاتے رہنا ہے روزانہ بتاتے رہنا ہے روزانہ پڑھاتے رہنا ہے روزانہ ذہن نشین کرانا ہے روزانہ سمجھانا ہے بھئی جو ایک بار میں سمجھ میں آئے وہ علی نہیں ہے توجہ نہیں کرمائی آپ نے جو ایک بار سمجھ میں آئے وہ علی نہیں ہے اب جملہ پہنچے تو پوری طاقت سے سمجھانے جا رہا ہوں پوری طاقت سے سمجھنا ہے اگر بات پہنچ جائے اللہ نے ابلاغ نہیں کہا ہے اللہ نے تبلیغ کہا ہے بلیغ پہنچاتے رہیے سمجھاتے رہیے بتاتے رہیے پڑھاتے رہیے بلیغ بتا رہا ہے قیامت تک جو سبجک اور مضمون پڑھایا چاہتا رہے گا اس مضمون کو علی کہتے ہیں ایک صلوات پڑھیں ملجل کے بر محمد و آل محمد تو یہ فرق ہے ابلاغ اور تبلیغ کا یہی فرق ہے اعلام اور تعلیم کا یہی فرق ہے انزال اور تنزیل کا تو جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ناصل کیا اور انزلنا کے ذریعے سے اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یکبار کی نازل کی اب اس میں روایات کے اعتبار سے فرق ہے یکبار کی نازل کرنے سے کیا مراد ہے یکبار کی نازل کرنے سے کیا مراد ہے بعض روایات بتاتی ہیں اور بعض تفاصل میں ملتا ہے کہ اللہ نے یکبار کی لوہے محفوظ پر قرآن کو نازل کر دیا اب وہاں سے موقعیت کے اعتبار سے اپنے حبیب کے دل پر تدریجا نازل کرے گا یہ ہے انزال اور تنزیل کا فرق کہیں یہ بھی آیا ہے کہ لوہے محفوظ سے رسول کے سینے پر یکبار کی قرآن نازل کر دیا اللہ نے اب موقعیت اور واقعیت کے ذریعے سے رسول کو حکم دے گا کہ اب یہ والا پیغام پہنچا دو اب یہ والا پیغام پہنچا دو اب یہ والا پیغام پہنچا دو سمجھنا ہے تو وہ بھی غدیر سے سمجھئے ہر چیز تو سمجھ میں ہی ہمیں غدیر سے آئی ہے یا ایوہر رسول و بلگ ما انزلا الیکم ربی اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ پر پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے اس کا مطلب پیغامات رسول پر پہلے سے نازل کیے جا چکے ہیں موطیق اور واقعیق کے احتوار سے رسول کو بتایا جاتا تھا کہ اب یہ والا پیغام پہنچانا ہے اب یہ والا پیغام پہنچانا ہے اب یہ والا پیغام پہنچانا ہے یہ فرق ہے انزال اور تنزیل میں یہ فرق ہے انزلنا میں اور نزلنا میں محسوس فرما لیا آپ نے اب آگے بڑھتے ہیں انہا ہو گیا انزلنا ہو گیا اب کیا آیا یہاں کے آگے پورا سورہ لیلت القدر کا تعریف ہے لیلت القدر کی وضاحت ہے اب سمجھئے کہ لیلت القدر کیا ہے اب سورہ قدر کے بارے میں بیان ہو رہا ہے تو مرکزی موضوع کیا ہونا ہے لیلت القدر لیلت القدر کی وجہ ہی سے تو سورہ کا نام سورہ قدر ہے تو مرکزی موضوع کیا ہے لیلت القدر ہے اب لیلت القدر سمجھئے کہ لیلت القدر کیا ہے لیل سب جانتے ہیں رات کو کہتے ہیں لیلت القدر یعنی قدر والی راب باتیں ہو گئی اب اس قدر کے دو مفاہین ہمیں تفسیر سے ملیں پہلا مفہوم پہلا مطلب سمجھ لیجی قدر یعنی بہت سے مفسرین نے کہا قدر یعنی وہ قدر جو ہم عام طور سے استعمال کرتے ہیں عزت تکریم قدر یہ والا قدر ہے یعنی یہ رات قدر والی رات ہے یہ رات عزتوں والی رات ہے یہ رات بلندیوں والی رات ہے یہ رات عظمتوں والی رات ہے مفسرین نے اس کے بارے بیان کیا ہے کہ یہ قدر والی رات ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسی رات میں قدر والے خدا نے اپنا قدر والا قرآن قدر والے بندوں کے لیے قدر والے رسول کے سینے پر اتارا ہے اس لیے یہ قدر والی رات ہے تو ایک معنی تو قدر کے ہیں وہی قدر قدر و منزلہ تقریم عزت احترام عزمت فضیلت یہ قدر اب دوسرے معنی جو اس سورے کے قریب تر معنی ہے قریب تر تفسیر ہے اور جو اہم معنی اس سورے قدر کے ہیں یہاں قدر سے مراد امور تقدیر کا فرشتوں کے حوالے کرنا ہے میں سو سرمائیے گا یعنی اللہ اس رات میں اپنے بندوں کے ایک سال کے امور ان کا مقدر بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے ایک رات کا نصیب اس رات میں لکھا جاتا ہے ایک سال کا نصیب اس رات میں لکھا جاتا ہے ایک سال کی تقدیر اس رات میں لکھی جاتی ہے ایک سال کا مقدر اس رات میں لکھا جاتا ہے اس لیے اسے لیلت القدر کہتے ہیں چونکہ اس رات میں ایک سال کا مقدر اللہ اپنے بندوں کا لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اب محسوس کیجئے گا جو عرض کر رہا ہے یہاں کے آگے پورا سورہ لیلت القدر کا تعارف ہے لیلت القدر کی وضاحت ہے لیلت القدر کی تفصیل ہے لیلت القدر کی توزیح ہے لیلت القدر کی تفصیل ہے لیلت القدر کی ڈیٹیل ہے لیلت القدر کون سا لیلت القدر جو ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے وہ لیلت القدر وہ لیلت القدر جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ لیلت القدر جو سلامتی کا مرکز ہے یہ لیلت القدر کی فضیلت کیوں بیان کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو قرآن کی فضیلت سمجھ میں آئے کہ وہ لیلت القدر جب اتنی عظیم ہے تو وہ قرآن کیتن عظیم ہوگا جو اس لیلت القدر میں ناظر ہوا ہے ابھی توجہ نہیں فرمائی شاید آپ نے لیلت القدر کی عظمت پروردگار اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ لیلت القدر کون سی رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے تم کیا جانو لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر میں فرشتے ناظر ہوتے ہیں لیلت القدر میں روح الامین ناظر ہوتے ہیں لیلت القدر سلامتی کا مرکز ہے بندوں کے لیے اتنی فضیلت لیلت القدر کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کیوں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ جب لیلت القدر اتنی عظمتوں والی ہے تو وہ قرآن کتنی عظمتوں والا ہوگا جو لیلکل قد میں نازل ہوا ہے بلکل ایسے ہی جیسے پرورتگار نے قرآن مجید میں قابے کا تعارف پیش فرمایا قابہ کونسا قابہ جو اول بیت ہے وہ قابہ جو خدا کا گھر ہے وہ قابہ جو دونوں میوں نے بنایا ہے وہ قابہ جس کا لوگ تواف کرتے ہیں وہ قابہ جس کی طرف سجدے کیا جاتے ہیں وہ قابہ جس کا تواف کیا جاتا ہے وہ قابہ جو بیت محرم ہے وہ قابہ جو عالمین کے لئے ہدایت ہے قابے کی اتنی فضیلت جو بیان کی جا رہی ہے بلکل ایسے ہی جیسے لیلکل قدر کی فضیلت بیان کی گئی کہ لیلکل قدر کی عظمت سمجھو تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ وہ قرآن کی تنازین ہوگا جو لیلکل قدر میں نازل ہوا اسی طریقے سے قابہ کی عظمت سمجھو تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ وہ علی کی تنازل ہوگا جو قابے میں آیا ہے محسوس فرما رہے ہیں تو لیلت القدر عظیم ہے کس وجہ سے کس لیے کس سبب سے چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا توجہ دیجئے کہ عزیزو بھئی لیلت القدر نے قرآن کی عظمت نہیں بڑھائی بلکہ قرآن تو اللہ جس رات میں اتارتا اسی کو لیلت القدر بنا دیتا پہنچے کے نہیں پہنچے مجھے نہیں پتا چلا لیکن بعد پہنچے تو بتائیے کہ ضرور بلکہ قرآن کی عظمت کو لیلت القدر نے نہیں بڑھایا بلکہ لیلت القدر کی عظمت قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے پڑ گئی اللہ جس رات میں قرآن کو نازل کرتا اسی کو لیلت القدر بنا دیتا تو اب سمجھو قابے نے علی کی عظمت نہیں بڑھائی علی نے آکے قابے کی عظمت بڑھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی نے آکے قابے کی عظمت بڑھائی سبحان اللہ سبحان اللہ علی نے آکے قابے کا میعار بڑھایا یہی وجہ ہے قرآن گواہی دیتا ہے اس بات کی قرآن اس بات کا شاہد ہے قرآن نے گواہی دیئے اے میرے رسول میں آپ کا آسمانوں کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھنا دیکھ رہا ہوں تقلب وجھک بار بار چہرے کا آسمان کی طرف کرنا دیکھ رہا ہوں فَلَنُوَلْ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْزَاهَا ہم آپ کو اس طبلے کی طرف موڑ دیں گے جو طبلہ آپ کو پسند ہے نہیں توجہ فرمائی جو طبلہ آپ کو پسند ہے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے کیفیت سمجھئے گا اور رسول کی عظمت سمجھئے گا اس کا مطلب اللہ نے قِبْلَاوی نبی کی پسند کا رکھا ہے رسول کی عظمت سمجھ رہے ہیں رسول کا میار سمجھ رہے ہیں رسول کی بلندی سمجھ رہے ہیں کیا فرمایا پروردگار نے فَلَنُوَلْ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْزَاهَا ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پلڑ دیں گے موڑ دیں گے آپ کا چہرہ آپ کو پلٹا دیں گے ایسے قبلے کی طرف نرزاہ نہیں کہا جو ہمیں پسند ہے جس سے ہم راضی ہوں گے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کیا کہا درزاہا ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے وہ قبلے کی طرف پلٹا دیں گے جو آپ کو پسند ہے جو آپ کو پسند ہے اس قبلے کی طرف آپ کو پلٹا دیں گے اس کا مطلب رسول چاہے قابے کے قبلہ بننے سے پہلے کسی اور طرف سزدہ کرتے ہوں لیکن آیت بتا رہی ہے کہ رسول کو پسند یہ تھا کہ قابہ قبلہ بنے اللہ جانے میری بات پہنچ پا رہی ہے کہ نہیں رسول چاہتے یہی تھے کہ قابہ قبلہ بنے رسول کی مرضی یہی تھی کہ قابہ قبلہ بنے رسول کو پسند ہی یہی تھا کہ قابہ قبلہ بنے بڑھ کے باردہ رسالت میں چل کے پوچھتے ہیں نا یا رسول اللہ آپ کو پسند کہ ہوتا کہ قابہ قبلہ بن جائے رسول صاحب جواب دے بھئی کیسے نہ پسند ہوگا قابے کا قبلہ بننا اسی قابے سے تو اللہ نے مجھے میرا حالی دیا ہے ایک سلوار پڑھیں ملزل کے پر محمد و آل محمد پہنچ گئی بات اب آئیے تمہیدی منزل سے آگے بڑھتے ہیں اور لیلت القدر کی امپورٹنس سمجھتے ہیں اس کی اہمیت سمجھتے ہیں لیلت القدر کیا ہے آپ سب سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں بہت توجہ دیجئے گا یہاں سے جس بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں لیلت القدر کیا ہے آپ سب سے بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں لیلت القدر کی تفسیر آپ سے بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا لیلت القدر کی تنزیل آپ سے بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا لیلت القدر کی تاویل آپ سے بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ آپ کا قرآن سے رشتہ ایسا نہیں ہے کہ بس قرآن آپ کی قرط میں شامل ہوئے قرآن سے آپ کا رشتہ صرف یاد کرنے کا نہیں ہے صرف پڑھنے کا نہیں ہے اگر کوئی قرآن پڑھ کر اٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا اس سورے میں کس کی بات ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتا اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتا اس لفظ سے کون مراد ہے تو اس کا مطلب وہ بس قرآن پڑھ رہا ہے قرآن کو سمجھ نہیں پڑھ رہا ہے اور یہ توہین قرآن ہے قرآن پڑھ کر یہ کہہ دینا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس آیت میں کیا کہا گیا ہے اس لفظ سے کیا مراد ہے اس لئے کہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہے حلیف لامیم ذالکالکتاب اللا ریب فی حدل للمتقین یہ قرآن ہدایت ہے ہدایت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہے جب تک عمل کا کوئی ظاہری کردار موجود نہ ہو محسوس حرمائیے گا نزاکتیں عمل کا جب تک ظاہری کردار موجود نہ ہو ہدایت مکمل ہو ہی نہیں سکتی قرآن نے نماز پڑھنے کے لئے کہا تو خارج میں کوئی ایسا کردار ہونا چاہیے جو آپ کو نماز پڑھ کے دکھائے توجہ دیجئے گا قرآن نے روزہ رہنے کے لئے کہا تو خارج میں کوئی ایسا کردار ہونا چاہیے جو آپ کو روزہ رکھ کر دکھائے قرآن نے حج کرنے کے لئے کہا تو خارج میں کوئی ایسا کردار ہونا چاہیے جو آپ کو حج کر کے بتائے کہ ایسے حج کرنا ہے نماز پڑھ کے دکھائے کہ ایسے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھ کے دکھائے کہ آپ کو ایسے روزہ رکھنا ہے قرآن سے آپ کا رشتہ باتوں کا ہے قرآن آپ سے بات کرتا ہے قرآن آپ کو بتاتا ہے قرآن آپ کے ذہن کو ان زواد مقدسہ کی طرف لے جاتا ہے جو قرآن میں لفظوں سے مراد ہیں جو قرآن میں آیتوں سے مراد ہیں جو قرآن میں سوروں سے مراد ہیں قرآن کے لفظوں میں آپ کو وہ چہرے دکھائی دیتے ہیں وہ شخصیتیں دکھائی دیتی ہیں قرآن کا رشتہ آپ سے بہت قریب والا رشتہ ہے سب پڑھ کے اڑ جانے والا رشتہ نہیں ہے باتیں کرنے والا رشتہ ہے گفتگو کرنے والا رشتہ ہے قرآن کے تصور میں آپ کو تصویریں دکھائی دیتی ہیں قرآن کی آیتوں میں آپ کو شخصیتیں نکھائی دیتی ہیں باہر کی طرف بھی نکلیے قرآن سے باہر آئیے تو تمام صفات حسنہ جتنے بھی کائنات میں موجود ہیں آپ کے پاس ان صفات حسنہ کے میاری کردار موجود ہیں کوئی بھی صفت حسنہ آپ بولیے بولیے شجاعت تو آپ کے پاس ایسے کردار ہیں جو بہادر ہیں توجہ دیجئے گا عزیزوں اگر کوئی شجاعت کہے تو آپ کے پاس بہادر کردار موجود ہیں آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ بہادر کون کون ہے کوئی کہے صحاوت تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا سخی کون کون ہے کوئی کہے صبر تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا سابر کون کون ہے کوئی کہے ایمان تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا ایمان کون کون ہے کوئی کہے یقین تو آپ کے ذہن میں آئے گا یقین کون کون ہے کوئی کہے حق تو آپ کے ذہن میں آئے گا حق کون کون ہے یہی آپ کا رشتہ قرآن سے ہے کوئی کہے سرات مستقیم تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ سرات مستقیم کون ہے قرآن کہے نبع عظیم تو آپ کے ذہن میں آتا ہے قرآن کہے قربہ تو آپ کے ذہن میں آتا ہے قرابتار کون ہے لفظوں کی بات چھوڑیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے نیچے کا جو نکتہ لگا ہوا ہے وہ نکتہ پڑھ کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ نکتہ کون ہے بھئی جب لفظ لفظ ذہن میں آتا ہے نکتہ نکتہ ذہن میں آتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے لیلت القدر تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ لیلت القدر کون ہے جب قرآن نے تعرف پیش کیا لیلت القدر کا کہ لیلت القدر وہ رات ہے جس میں لوگوں کے نصیب بنتے ہیں جس میں لوگوں کے مقدر بنتے ہیں جس میں لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے جس میں لوگوں کے نصیب بنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ خارج میں ضرور کوئی ایسی ساتھ ہوگی جس کے دروازے پر پہنچ کر لوگوں کے نصیب بن جاتے ہیں ظاہر میں لیلت القدر کی کوئی ایسی ساتھ ہوگی جس کے دروازے پر پہنچ کر لوگوں کے نصیب بن جاتے ہیں اب پورے کائنات میں در سہرہ کے علاوہ کوئی در دکھائیے جس میں آ کر سمین والوں کے بھی نصیب بنتے ہیں آسمان والوں کے بھی نصیب بن جاتے ہیں درے زہرہ کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جس پہ آ کر زمین والوں کے بھی نصیب بنتے ہیں آسمان والوں کے بھی نصیب بنتے ہیں اب اگر جملہ پہنچے تو پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں پوری طاقت سے سننا ہے اٹھے ہوئے ہار بولتی ہوئی سبان میری خطابت کو دانتیں خاندان زہرہ پہ درود اور سلام ہوگا خاندان زہرہ کی عظمتوں کو سلام ہوگا جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ لیلت القدر سے مراد شہزادی فاطمہ ہے تو کیجئے ترجمہ اِنَّا عَنْزَلْنَا ہو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ زہرہ کا دامن وہ لیلت القدر ہے جس میں کبھی حسن جیسا قرآن آیا کبھی حسین جیسا قرآن آیا ایک صلوات پڑھیں ملزود کے پر محمد و آل محمد جس میں کبھی حسن جیسا قرآن آیا جس میں کبھی حسین جیسا قرآن آیا اس لیلت القدر کو فاطمہ کہتے ہیں یہ میری تفسیر نہیں ہے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے مولا نے لیلت القدر کے فضائل بیان فرمائے کہ جو شخص لیلت القدر کو پا لے مطلب لیلت القدر تک پہنچ جائے اور رات بار جو لیلت القدر کی حضمتیں ہیں فضیلتیں ہیں بلندیاں جاک کر عبادت کرے تو اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے چاہے وہ گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں یا زمین کے ذروں کے برابر ہوں لیلت القدر کو پانے والا لیلت القدر کے اگلے دن اللہ کے نگاہ میں ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے یہ لیلت القدر کی حضمت ہے ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولا میں بڑا بدنصیب ہوں لیلت القدر کو اس عنوان سے کبھی حاصل کر ہی نہیں پایا جو آپ نے بتایا توجہ دیجئے گا مولا نے فرمایا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تجھے لیلت القدر کا سواب دے گا کہá مولا وہ کیسے دو لڑے ہوئے مومنوں کو آپس میں ملا دے دو لڑے ہوئے مومنوں کو آپس میں ملا دے دو روٹے ہوئے بھائیوں کو آپس میں ملا دے دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دے اللہ تجھے لیلت القدر کا سواب دے گا کہمولا کبھی یہ بھی نہیں کر پایا نہ لیلت القدر کو عامال کے احتبار سے حاصل کر پایا نہ دو لڑے ہوئے مومنوں کو آپس میں ملا پایا میں تو پھر بھی بدنصیب پھیرا مولا نے فرمایا اب بھی گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے کسی غریب بھوکے مومن کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلت القدر کا سواد دے گا باہر بیٹھے ہو یا اندر عظمت جناب سیدہ کو پوری طاقت سے سلام کرنا ہے جتنی طاقت آپ کی رگوں میں دور رہی ہو جتنی طاقت آپ کے بدن میں ترہ رہی ہو چھٹے مام سے اس شخص نے کہا مولا نہ کبھی عامال کے احتبار سے لیلت القدر کو حاصل کر پایا نہ کبھی دو لڑے ہوئے مومنوں کو ملا پایا نہ کبھی کسی بھوکے غریب کو کھانا کھلا پایا اب بھی بن نصیب پھیرا میں تو مولا نے فرمایا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیلت القدر سے مراد میری جدہ فاطمہ زہرا ہے اللہ تجھے لیلت القدر کا سلام دے دے گا گھر جا اور فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر کے خود آئے لیلت القدر کا سلام دے گا گھر جا اور فاطمہ کے دشمنوں پہ للا محسوس فرما رہے ہیں معصوم کے فرمان کو سمجھئے ایک فرمان میں زندگی کے کتنے زاویے ہیں سماجی تحظیم معاشرتی تحظیم زبانی اقدار کرداری اقدار عملی اقدار ایک حدیث میں کتنے مزامین معصوم نے تجبیہ کے دانوں کی طرح پیرو دیئے ہیں اب آپ اس حدیث کو اگر عملی میدان میں لانا چاہے تو اس طریقے سے سمجھئے کہ مولا کیا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت بھی کرے ہمارے دشمنوں سے نفرت بھی کرے آپس میں بھائی چارگی بھی قائم رکھے غریبوں کا سہارا بھی بنے بھائیوں کو عزت بھی دے معاشے میں امن و امان بھی پیدا کرے سب کو ایک جگہ جوڑے بھی رکھے انتحاد کو بھی قائم رکھے انتفاق کو بھی قائم رکھے انتحاد اور انتفاق جو قائم سماج میں نہیں رکھتا ہے شریعت کے عنوان سے شریعت کی نظر میں وہ مردہ سمجھا جاتا ہے شریعت کیا کہتی ہے اس کو وہ مردہ ہے اگر کوئی سماج میں اتحاد اور انتفاق قائم نہیں رکھ پاتا ہے یا وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے سماج میں اختلاف پیدا ہو تو شریعت نے اسے مردہ کہا ہے مردہ کو چھو کر غسلے مسیمیت واجب ہوتا ہے مردہ کو چھو کر غسلے مسیمیت واجب ہوتا ہے یعنی ایسا انسان جو سماج میں معاشے میں اختلاف پیدا کر رہا ہے وہ کاندے سے کاندھا ملا کے چلنے کی چیز نہیں ہے کاندے پہ اٹھا کے قبرستان میں دفنانے کی چیز ہے ایک حدیث میں کتنے سماجی اختلاف ہیں کتنے معاشرتی تحزیب ہیں ہم محسوس فرمائیے کہ لیلت القضل سے کون ہے مراد شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ تو یہ قرآن کا ہر حرف بتاتا ہے قرآن کا لفظ لفظ بتاتا ہے قرآن کی آیت آیت بتاتا ہے کہ قرآن کے خارجی وجود کو اہلِ بیعت کہتے ہیں نہیں توجہ فرمائی قرآن کے خارجی وجود کو اہلِ بیعت کہتے ہیں اس کا مطلب اگر اہلِ بیعت نہ ہوتے تو نہ قرآن کو مانی ملتے نہ قرآن کو مفہوم ملتا نہ قرآن کو مطالب ملتے بھئی اللہ کا کلام جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے قرآن کو جب کردار ملتا ہے تو اہلِ بیت بنتے ہیں اہلِ بیت کا کلام جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے قرآن جب کردار میں ڈھلتا ہے تو اہلِ بیت بنتے ہیں اب اللہ کے لیے جس جس کی تاریخ پر جتنی چلدی نظر پہنچ جائے اتنی جلدی اس کے چہرے پر دکھنا چاہیے کہ اسے کون سا منصف دکھائے دے رہا ہے شاید اسی لیے چونکہ قرآن و اہلِ بیت دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اہلِ بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی رسول نے جاتے جاتے فرما دیا قرآن کا دامن بھی تھامے رکھنا اہلِ بیت کا دامن بھی تھامے رکھنا اور ہمیں تاریخ سے اس بات کا علم ہوا ہے کہ جو اہلِ بیت کا دامن چھوڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے قرآن کا دامن بھی نکل جاتا ہے اس کے ہاتھ سے قرآن کا دامن بھی نکل جاتا ہے اس لیے کہ ہم نے اہلِ بیت کے دامن چھوڑنے والے کے دوسرے ہاتھ میں غلاظ کے اندر پتھر بھرے ہوئے دیکھیں جو اہلہ بیت کا دامن چھوڑ دے گا قرآن کا دامن اس کے ہاتھوں سے خود نکل جائے گا قرآن و اہلہ بیت ایک دوسرے کے لئے لازم اور ملزوم ہے نبی نے اس لئے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے قرآن اور اہلہ بیت اب اس مضمون کو تھوڑا سور آگے بڑھا دیں بڑی عظیم منزل تک لے کے آ گیا ہوں آپ کو آگے کیا ہے انہا انزلنا ہو فی لیلتیل وما ادراکمہ لیلت القدر اب کیجئے درجمہ لطف آ جائے گا لیلت القدر سے مراد اگر شہزادی فاطمہ ہے تو وما ادراکمہ لیلت القدر تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب الف کے بارے میں بھی اختلاف ہے الف تعداد مراد ہے یا قصرت مراد ہے الف کے معنی ایک ہزار ہی ہیں یا زیادتی مراد ہے قصرت مراد ہے یعنی ایک ہزار مہینوں سے افضل ہیں یہ تعداد کے اعتبار سے اللہ نے خسیرت بیان کی ہے یا ایک ہزار کہہ کے قصرت مراد نہیں ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے اس کی عظمت ایک ہزار مہینوں تک زندہ کون رہے گا جو سمجھ پائے گا ایک ہزار مہینے کے تو زندگی نہیں ملتی اور لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے تو اس کا مطلب لیلت القدر کی عظمت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کوئی محسوس کر ہی نہیں سکتا اب لیلت القدر شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا شب قدر میں بھی اختلاف ہے لیلت القدر کو اللہ نے چھپا کے رکھا چھپانے کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلت القدر کون سی رات ہے انیس ہے کہ اکیس ہے کہ تئیس ہے یا ستائیس ہے پتہ نہیں آپ کو آپ کو کم علمی کی وجہ سے پتہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے معصومین نے بتایا ہی نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ کو کم علمی کی وجہ سے خبر نہیں ہے کہ لیلت القدر کون سی رات ہے آپ پوچھنے لے گے کسی عالم سے کہ بتائیے لیلت القدر کون سی رات ہے ضرورت ہی نہیں ہے معصوم نے بتایا ہی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ معصوم سے پوچھا نہیں گیا پوچھا بھی گیا مگر جواب بڑا خوبصورت دیا اب جواب سن لیجئے اور پھر خود پہ اترائیے کہ کیسے اماموں کو آپ چاہنے والے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اس نے کہا مولا لیلت القدر بتا دیجئے کون سی رات ہے تاکہ ہم سب اس پہ جمع ہو جائیں تو مولا نے پوچھا لیلت القدر میں ہوتا کیا ہے کہ نصیب بنتے ہیں تقدیر لکھی جاتی ہیں کہ بندوں کے لیے کیا حکم ہے کہ اچھے عامال کریں تاکہ نصیب بنے اچھے عامال کریں تاکہ اب جواب سنیے مولا نے فرمایا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تمہیں ایک رات کی محلت دی جائے نصیب بنانے کے لیے یا یہ بہتر ہے کہ تین راتوں کی محلت ملے نصیب بنانے کے لیے بہتر کیا ہے جو فرصت تمہیں ایک رات میں ملے بہتر ہے نا کہ وہ فرصت تمہیں تین راتوں کی مل جائے تو تم تینوں راتوں میں عامالے سے انجام دو نیک عامال انجام دو اس رات کو تلاش کیوں کرنا چاہتے ہو کیوں دھوننا چاہتے ہو موقع ملا ہے موقع کا فائدہ اٹھاؤ تینوں رات میں عامالے صالحہ انجام دو تینوں راتوں میں اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو تینوں راتوں میں اللہ سے قربت کی کوشش کرو بہتر ہے تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے آگے کیا فرمایا پروردگار نے تنزل الملائکت ورروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِ مِنْ کُلِ عَمْرِ اب میں ایک نئے مضمون کی طرف اس گفتگو کو موڑ رہا جو بالکل مضمون آپ کے اذہان کے قریب ہے اور یہ مضمون ہے ہی آپ کا جس طرف موڑ رہا ہے تنزل الملائکت ورروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِ مِنْ کُلِ عَمْرِ اس شبِ قدر کی ایک اور فضیلت کیا ہے اس شبِ قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں ورروح روح الامین جنابِ جبرائیل نازل ہوتے ہیں فیہا یعنی لیلت القدر میں تنزل الملائکت ورروح فیہا کیسے نازل ہوتے ہیں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں ملکلِ عمر یہ وہی قدر والا عمر لوگوں کے امور لے کر جو ایک سال کی امور اللہ کی طرف سے لوگوں کے مقدر کیے جاتے ہیں ان سارے امور کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں علماءِ درام تشریف فرما ہے عربی جاننے والے تشریف فرما ہے تنزلو اصل میں تتنزلو ہے اس کی اصل کیا ہے تتنزلو تے کو یہاں سے ہٹایا گیا ہے یہ بن گیا تنزلو تتنزلو فیلِ مزارے ہیں فیلِ مزارے میں پرزنٹ اور فیوچر دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں نازل ہوتے ہیں نازل ہوتے رہیں گے توجہ دیجئے گا عزیزے یعنی اللہ اعلان کر رہا ہے فرشتے آج بھی نازل ہو رہے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے ایسے ہی نازل ہوتے رہیں گے کیسے نازل ہوں ہم بڑے میں نازل ہوتے رہیں گے چھت پہ نازل ہوتے رہیں گے پیڑوں پہ نازل ہوتے رہیں گے بھئی جب نازل ہوں گے تو کہیں نہ کہیں جگہ تو ہوگی نازل ہونے کی توجہ عزیزو کہوں نے کوئی جگہ تو ہوگی نازل ہونے کی اب قرآن آواز دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَتَ بِرْرُوحِ مِنْ عَمْرِ رَبِّهِ آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے اللہ کا عمر لے کر عَلَا مَيَشَّا مِنْ عِبَادِهِ اللہ کے ان بندوں پر نازل ہوتے ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے توجہ ہی نہیں فرمایے آپ نے بھئی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے ہر جگہ نازل نہیں ہوتے مسجدوں میں نازل نہیں ہوتے امام بارگاہوں میں نازل نہیں ہوتے درختوں پہوں پہاڑوں پہ نازل نہیں ہوتے اللہ کے چنے ہڑے بندے پر نازل ہوتے ہیں آج بھی نازل ہوتے ہیں قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے آیت بتا رہی ہے زمین پہ اللہ کا ایسا چھنا ہوا بندہ ہر دور میں ہونا ضروری ہے جس پر فرشتے نازل ہوتے رہے ایسے چھنا ہوا بندے کا ہونا زمین پہ ضروری ہے ہر دور میں ضروری ہے ہر زمانے میں ضروری ہے ہر وقت ضروری ہے جس پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوں شب قدرت کو اٹھانے لی گئی اللہ نے لیند القدرت کو اٹھا لیا ہے کیا آج بھی موجود ہے تو آج بھی موجود ہے تو ایک سال تمر لے کر فرشتے نازل ہوں گے نازل ہوں گے تو کہاں نازل ہوں گے اللہ کے منتخب بندے پر نازل ہوں گے تو اس منتخب بندے کا دنیا میں رہنا ضروری ہے میں نے اسی لئے ارز کیا کہ قرآن کی تنزیل تفسیر اور تعدیل آپ سے بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اس لئے کہ قرآن کا لفظ لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے وہ لوگ کون ہیں اب ہمارے جوانوں کو معلوم ہیں میرے بتانے سے پہلے کہ اللہ کا جو منتحہ بندہ اس وقت زمین پر موجود ہے جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اسی بندے کو امام زمانہ کہتے ہیں ہمارے بتانے سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ اسی بندے کو امام زمانہ کہتے ہیں ہیں امام زمانہ کہا جی بالکل ہے مان لیجیے انتظار کیجئے ہماری تر cup کہ تو کہاں ہے ہم نے کہا غیبت میں ہے کہا غیبت میں ہے تو جو غیبت میں ہو ان کا وجود ہی ثابت نہیں ہوسکتا جب وجود ثابت نہیں ہوسکتا تو مانے کیسے جب مان نہیں سکتے تو انتظار کس کا کریں ہم نے کہا بھئی غیبت میں وجود ثابت نہیں ہوسکتا کیا مطلب آپ بھی غیبت کی چیزوں کو مانتے ہیں غیبت کی چیزوں کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ہم کہاں مانتے ہیں کہا پڑھئے یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان سے بتا تو روح اللہ کا عمر ہے ہم نے کہا روح کو مانتے ہیں کہ بالکل مانتے ہیں کہا دیکھی ہے کبھی روح جس دن دیکھ لی اس دن خود ہی روح ہو جائی ہے روح دیکھی ہے کہا نہیں دیکھی کہ اس کا مطلب غیبت میں ہے کہا جی کہا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے بالکل مانتے ہیں وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَسَرْ قیامت کا دن ایسے گزر جائے گا جیسے آنکھ جھپکتی ہے قیامت دیکھی ہے نہیں دیکھی مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں غیبت میں ہے بھئے روح کو بھی مانتے ہیں غیبت میں ہے قیامت کو بھی مانتے ہیں غیبت اچھا ایک بات یاد آگئی بڑی لطیف سی بات ہے اور بڑی نازک سی بات ہے لیکن بڑی پیاری سی بات ہے ایک راز کی بات بتاؤں اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں غیبت کے کسی بھی عقیدے کا تذکرہ کیا ہے وہاں غیبت کا تعلق عمر سے رکھا ہے توجہ دیجئے گا کسی سے رکھا غیبت کا تعلق کسی سے عمر یاد رکھئے گا غیبت کا تعلق عمر سے رکھا جہاں جہاں غیبت کا عقیدہ پروردگار میں قرآن میں بیان کرمایا روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں روح اللہ کا عمر ہے روح غیبت میں تعلق عمر سے روح غیبت میں تعلق عمر سے وما عمر الساعت اللہ کلمح البسر قیامت کا عمر ایسے گزر جائے گا جیسے پلک چھپکتی ہے قیامت غیبت میں تعلق عمر سے اور اس آیت میں کیا پڑھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنظل الملائکت وردو ہو فیہا وَإِذْنِ رَبِّهِمْ سمجھے گا اتنا بڑا مومن بن جائے گا سلمان کو زیادہ ہوشیارتیں زیادہ اشارے سمجھ گئے زیادہ بڑے مومن بن گئے بھئی یہی بات ہے نا ایمان کی اشارے سمجھ یہ اللہ کے مومن بن دے جائیے اللہ نے قرآن میں جتنے عقیدِ غیبت کے ہیں تذکرہ کرتے ہوئے ان کا تعلق عمر کے ساتھ رکھا ہے قیامت غیبت ہے تعلق عمر سے ہے روح غیبت ہے تعلق عمر سے ہے فرشتے غیبت میں تعلق عمر سے ہے شاید توجہ نہیں فرمائی غیبت سے تعلق رکھا عمر کا روح غیبت میں تعلق عمر سے قیامت غیبت میں تعلق عمر سے فرشتے غیبت میں تعلق عمر سے اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے جب عمر کی غیبت پر یقین رکھتے ہو تو قلیل عمر کی غیبت پر شدیوں کرتے ہو عمر کی غیبت پر یقین ہے تولیل عمر کی غیبت پر شکیوں کر رہے ہو تو وہ موجود ہیں کب بلکل موجود ہیں کہاں موجود ہیں غیبت میں ہیں چلی اچھا مان لیتے ہیں غیبت میں مان لیا غیبت میں کب سے ہیں تقریباً بارہ سو سال ہو گئے تو بھئیہ اگر بارہ سو سال کے آدمی کو ہم مان لیں کہ وہ حادی ہے اور غیبت میں ہے آپ کی طرح تو اگر بارہ سو سال کا آدمی ظاہر بھی ہو گیا تو وہ تو بارہ سو سال کے ہیں ظاہر ہو گئے تو ان کی ضعیفی ہوگی اگر آ بھی گئے تو ہدایت کیسے کریں گے ضعیف آدمی اگر آ بھی جائے بارہ سو سال کا بورا آدمی اگر آ بھی جائے بارہ سو سال کا تو ہدایت کیسے کرے گا تو بھئی اگر بڑھا پہ خراب ہے تو صرف اس دور کا بڑھا پہ خراب نہیں ہے ہر دور کا بڑھا خراب ہے اور قرآن کی نظر میں بڑھا پہ خراب نہیں ہے ضعیفی خراب نہیں ہے ضعیفی شان ہے ضعیفی عزت ہے اتنی عزت ہے ضعیفی کہ ابراہیم نے اس ضعیفی کے لیے دعا کی ہے ضعیفی کو دنیا کیوں خراب سمجھتی ہے توجہ دیجئے گا عزیزوں ضعیفی کو دنیا کیوں خراب سمجھتی ہے کس لیے خراب سمجھتی ہے اس لیے کہ ضعیفی کو کمزوری کا مہور اور مرکز سمجھا جاتا ہے ضعیفی کو کمزوری کا مظہر سمجھا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا کہ انسان ضعیفی میں کمزور ہو جاتا ہے ضعیفی آتی ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے اس لئے ضعیفی اور بڑھاپے کو خراب سمجھا جاتا ہے قرآن میں ایسی کوئی دلیل دی نہیں گئی ہے قرآن میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے قرآن میں ایسی کوئی تعبیر نہیں ہے قرآن میں ضعیفی کو بڑھاپے سے تعبیر کیا ہی نہیں گیا ہے کمزوری سے تعبیر کیا ہی نہیں گیا ہے اب قرآن کی تعبیر سن لیجے اور قرآن سے زائقہ محسوس فرمائیے تاکہ مجلس کا مسالہ بھی حل ہو جائے بھرپور توجہ رکھئے گا قرآن میں ضعیفی کی تعبیر سنیں گے کیا ہے قرآن میں ضعیفی کی تعبیر ہے واللہ خلقکم سمہ یتوفاکم ومنکم من یردو الہ ارزلی الامر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تمہیں مار دے گا پھر تمہیں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ضعیفی کی طرف پلٹا دیے جائیں گے قرآن میں ضعیفی کو آنے سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے ضعیفی کی طرف پلٹائے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے آپ پہلے زبان ہیں محسوس کر سکتے ہیں آپ اس امام بارگاہ میں آئے ہیں کہ پلٹ کے آئے ہیں آئے ہیں پلٹ کے جائیں گے گھر اس کا مطلب انسان اپنی مرکز کی طرف پلٹا ہے اپنے مرکز کی طرف پلٹا ہے انسان پروردگار نے کہا ضعیفی کی طرف پلٹائے جاؤ گے اب ضعیفی کی طرف پلٹایا جانا کیوں کہا پروردگار نے اس لیے کہ جب انسان کا بشپن ہوتا ہے گردن ہوتی ہے ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے آنکھیں ہوتی ہیں ایک جگہ رکھتی نہیں ہے ہاتھ ہوتے ہیں کسی بھاری چیز کو سنبھال نہیں سکتے پیر ہوتے ہیں چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہیں جب ضعیفی آئے گی تو بلکل انسان ایسا ہی ہو جائے گا آنکھیں ہوں گی ایک جگہ رکھیں گی نہیں گردن ہوں گی ایک جگہ ٹھہرے گی نہیں ہاتھ ہوں گے کوئی بھاری چیز اٹھائیں گے نہیں پیر ہوں گے چلتے ہوئے لڑکھڑائیں گے اسی وجہ سے کہا ہے ضعیفی کی طرف پلٹائے جاؤ گے یعنی جیسا بشپن ہوگا ویسے ہی ضعیفی میں ہو جاؤ گے جیسا بشپن ہوگا ویسے ہی ضعیفی میں ہو جاؤ گے توجہ آخری فرد تک اگر تعبیر پہنچا سکو ضعیفی کی جیسا بشپن ویسے ضعیفی جملہ بدلنے گا رہا ہوں کیفیت بدلے تو منظر بدل جانا چاہیے جیسا بشپن ویسے ضعیفی جملہ بدلو اس کا مطلب جس کا جیسا بشپن اس کی ویسے ضعیفی جس کا جیسا بشپن اس کی ویسے ضعیفی اگر بشپن کمزور ہوگا تو ضعیفی بھی کمزور ہوگی لیکن اگر بچپن میں گلہ ازدر چیرہ ہوگا اگر بچپن میں گلہ ازدر چیرہ ہوگا تو ضعیفی بھی آئے گی عمر بڑھے گی مگر طاقت اور قوت نہیں جائے گی تو نازل ہوتا ہے فرشتہ ایسے بندے پر جو منتخب ہوگا کیا ہوگی کیا ہوگی تو نازل ہوتا ہے نازل ہوتا رہے گا اس کا مطلب ہر دور میں نازل ہوگا اس کا مطلب وہ جو بندہ ہے جس پہ آج فرشتہ نازل ہو رہا ہے وہ تنہا نہیں ہو سکتا ایسے بندوں کا قبیلہ ہونا چاہیے ایسے بندوں کا قبیلہ ہونا چاہیے اور اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ وہ بندہ تنہا نہیں ہے ایسے بندوں کا پورا قبیلہ ہے اب سنی آیت ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِلَلْمُؤْمِنِينَ الرِّجَالُمُ مومنین میں سے کچھ رجال وہ ہیں مومنین میں سے کچھ رجال وہ ہیں صدقو مَا آہَدَ اللَّهُ عَلَيْهُ کہ جو اللہ سے وہ اہد کرتے ہیں اس کو وہ سچ کر دکھاتے ہیں مومنین میں سے کچھ مرد وہ ہیں اب ترجمہ بدل دوں یعنی مومنین سے ایک مردوں کا قافلہ ہے ایک رجال کا قافلہ ہے ایک رجل کا قافلہ ہے اب اس قافلے کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے وہ رجل کا قافلہ کونسا ہوگا اسی کے قبیلے سے ہوگا جس کو خیبر میں نبی نے فرمایا تَلَاوْ تِيَنَّا رَایَتَا رَجُلًا کل میں اس کو دوں گا عالم جو رجل ہوگا اس کا پورا قبیلہ ہے توجہ قَزَا نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَزَا نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وہ جو رجل کا قافلہ ہے پورا قبیلہ ہے اس قافلے کی پہچان کیا ہے اس قافلے اور قبیلے کی پہچان یہ ہے کہ ان میں سے ایک ہدایت کرتا ہے دوسرا انتظار کرتا ہے ایک ہدایت کرتا ہے دوسرا انتظار کرتا ہے ایک ہدایت کرتا ہے دوسرا انتظار کرتا ہے وہ مکمل قبیلہ ہے مردوں کا قبیلہ ہے رجال کا قبیلہ ہے اس قبیلے کا تعریف اور پہچان یہ ہے کہ ان میں سے ایک ہدایت کرے گا دوسرا انتظار کرے گا ایک ہدایت کرے گا دوسرے انتظار کرے گا بہن نبی ہدایت کر رہے تھے علی انتظار کر رہے تھے علی ہدایت کر رہے تھے حسن انتظار کر رہے تھے حسن ہدایت کر رہے تھے حسین انتظار کر رہے تھے حسین ہدایت کر رہے تھے سجاد انتظار کر رہے تھے سجاد ہدایت کر رہے تھے باقر انتظار کر رہے تھے باقر ہدایت کر رہے تھے چافر انتظار کر رہے تھے چافر ہدایت کر رہے تھے قاسم انتظار کر رہے تھے قاسم ہدایت کر رہے تھے رضا انتظار کر رہے تھے رضا ہدایت کر رہے تھے تقی انتظار کر رہے تھے تقی ہدایت کر رہے تھے نقی انتظار کر رہے تھے نقی ہدایت کر رہے تھے عسکری انتظار کر رہے تھے عسکری ہدایت کر رہے تھے مہدی انتظار کر رہے تھے اب کوئی کھڑا ہو کے بلو سکتا ہے اللہ کا قائدہ تو ٹوڑ گیا اب تو تنہا مہدی مچے ہیں اللہ کا قیدہ نہیں جوتا آدمی زمین پہ مہدی ہدایت کر رہے ہیں آزمان پہ عیسیٰ انتظار قیدہ نہیں جوتا مہدی ہدایت کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں آئے گا وہ دن جب وہ باہر آئے گا کہاں سے آئے گا کعبے سے آئے گا پروردگار کعبے ہی سے کیوں کہ میں اللہ ہوں میری سنت بدلتی نہیں ہے میں نے پہلے کو بھی کعبے سے بھیجا تھا آخری کو بھی کعبے سے بھیجوں گا کعبے سے سفر جاری ہوگا دمشق یہ قافلہ پہنچے گا دمشق دمشق کی جامعہ مسجد میں جناب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے فرشتوں کے کاندوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے وقتِ نماز ہوگا ہمارے وقت کے امام جناب عیسیٰ کو عزت دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ آپ بزرگ ہیں آگے بڑھئے نماز پڑھائیے جناب عیسیٰ فرمائیں گے چاہے میں نبی اور بزرگی کیوں نہ ہوں آج تم امام ہو تم نماز پڑھو تم نماز پڑھاؤ میں نماز پڑھوں گا نہیں توجہ فرمائی یہ جو ہے اس کا پورا قبیلہ ہے تنہا نہیں ہے پورا قبیلہ ہے پورا سلسلہ ہے یہی تو ہم دنیا کو باردار بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس سلسلے کا آخری امام نبی کے پیچھے نماز نہیں پسکتا تو اس سلسلے کا پہلا امام کسی امتی کے پیچھے کیسے نماز پڑھے کے پیچھے نماز پڑھے پیچھے نماز پڑھے اسے ہائے 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 واہے opt جس طرح آپ انتظار کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی انتظار کر رہا ہے انتظار کریں مگر ایسے جو انتظار کرنے کا حق ہے انتظار کرنے والا سکون سے نہیں ہوتا اس کے ہاں بیچینی ہوتی ہے استراب ہوتا ہے بے پراری ہوتی ہے کروٹیں ہوتی ہیں کروٹوں سے ابری ہوئی سلوٹیں ہوتی ہیں اسے نہ بستر پہ چین ملتا ہے نہ بازار میں سکون ملتا ہے نہ بیٹھ کے آرام ملتا ہے نہ سو کے سکون ملتا ہے وہ تو بس اس کی شخصیت کو اپنی نظر میں رکھتا ہے جس کا وہ انتظار کرتا ہے ہر موڑ پہ ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے وہ انتظار جس کا کر رہا ہے وہ چاہتا ہے یہ سوچ کے کھڑا ہوتا ہے نہ جانے یہاں ملاقات ہو جائے نہ جانے یہاں ملاقات ہو جائے نہ جانے یہاں ملاقات ہو جائے وہ ایسے بن کے رہتا ہے جیسے اس کا محبوب چاہتا ہے ایسے رن کے رہتا ہے جیسے اس کا محبوب چاہتا ہے اس طریقے سے زندگی کو سوار کے رکھتا ہے جیسے اس کا محبوب چاہتا ہے وہ عادتیں چھوڑ دیتا ہے جو اس کے محبوب کو ناپسند ہوتی ہے وہ عادتیں اپنا لیتا ہے جو اس کے محبوب کو بسر ہوتی ہم بھی اگر انتظار کر رہے ہیں تو ہمارے کردار سے لگنا چاہیے کسی کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے بیٹھنے سے لگنا چاہیے کسی کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے چلنے سے لگنا چاہیے کسی کا انتظار کر رہے ہیں کوئی بھی عمل انجام دینے سے پہلے کم سے کم یہ تو سوچنا ہی چاہیے جو ہمارے وقت کا امام ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس سے وہ عمل پسند ہے کہ پسند نہیں ہے وہ ہم سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے کہیں وہ ہم سے اس عمل پر ناراض نہ ہو جائے کہیں وہ ہم سے اس عمل پر ناراض نہ ہو جائے بس اس وقت کے امام کی مرضی دیکھتے رہیے اگر وہ نماز چھوڑنے سے راضی ہے تو نماز چھوڑتے رہیے اگر نماز پڑھنے سے خوش ہے تو نماز پڑھتے رہیے اگر غیبت کرنے سے راضی ہے تو غیبت کرتے رہیے اگر قیمت چھوڑنا اسے پسند ہے تو قیمت چھوڑ دیجئے اگر جھوٹ بولنے سے وہ راضی ہے تو جھوٹ بولتے رہیے اگر اسے سچ پسند ہے تو سچ بولتے رہیے اگر ریاکاری اسے پسند ہے تو دکھاوے کے عمل کرتے رہیے اگر اسے یہ پسند ہے کہ ہر عمل میرا پندہ میرا انسان جو مجھے چاہتا ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے جو میرا شیعہ ہے جو میرا محب ہے وہ ہر عمل خیر چھپا کے کریں تو ہر عمل خیر چھپا کے کیجئے اگر وہ سماج میں اختلاف پھیلانے سے خوش ہوتا ہے تو روز ہر بیٹھک میں بیٹھک اختلاف پھیلائیے اور اگر وہ سماج کو جوڑنے سے خوش ہوتا ہے تو ہمیشہ کوشش کرتے رہیے سماج متحد ہو سماج متفق ہو سماج کی ایک جگہ ہو اگر معباد کی اطاعت کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے تو معباد کی اطاعت کیجئے اگر بہن بھائی سے محبت کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے تو بہن بھائی سے محبت کیجئے اگر بزرگوں کو عزت دینے سے وہ راضی ہوتا ہے تو بزرگوں کو عزت دیجئے اگر بچوں سے محبت کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے تو بچوں سے محبت کیجئے سمانے اور سماش کو گاؤں اور شہر کو محلے اور پستی کو جنت مزاج بنائیے جنت لشان بنائیے جہاں کسی کے دل میں کسی کا خوف نہ ہو کسی کے دل میں کسی کا در نہ ہو ہر بزرگوں کی عزت کرتا ہو ہر بزرگ بچوں سے محبت کرتا ہو ہندیجے چچا سے پیار کرتے ہو چچا بھتیجوں سے محبت کرتے ہو مامو بھانجوں کو عزت دیتے ہو بھانجے مامو سے محبت کرتے ہو اولاد والدین کی ادار کرتی ہو والدین اولاد سے محبت کرتے ہو عالم قوم سے پیار کرتے ہو قوم علماء سے محبت کرتی ہو ایسا سماج تشکیل دیجئے ضرور استماعی ہے ایک ضرور انفرادی ہے ہو سکتا ہے آپ کے سماج کو خوشحال رکھنے سے ظہور اجتماعی اللہ کے اوپر منحصر ہے وہ جب ظاہر ہوں گے سب کے لیے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اپنے سامنے اپنے امام کو بلانا یہ آپ کے اعمال کے ہاتھ میں کربلا میں ایک آلی پہ دین گئے چالیس شب جمعہ انہوں نے روز امام حسین کی زیارت کی انہوں نے پڑھا تھا کہ چالیس شب جمعہ مسلسل جو امام کے روزے کی زیارت کرے گا اس کی امام سے ملاقات ہو جائے گی وقت کے امام سے ملاقات ہو جائے گی چالیس شب جمعہ زیارت کر کے وہ لوٹ رہے تھے بڑے پزمردہ سے بوجل سے افسردہ سے مایوس سے بے چین سے وہ ایک جہاں ایک تھیلہ تھا اس پہ مومفلی بیش رہا تھا مومفلی بیشنے والا اور موڈر کر لیجئے تو بادام بیش رہا ہوگا بادام بیش رہا ہو یا مومفلی بیش رہا ہو تھیلے پہ تھا جیسے تھیلہ ہوتا ہے جس کو ہم چلاتے ہیں اس کے پاس آکے بیٹھ گئے والی پریشان کے سر چکا ہوا اس نے پوچھا کہ کیوں پریشان انہوں نے کہا تجھے کیا بتاؤں تجھے کیا پتا لگے گا کہ کیوں پریشان کسی کا لباس دیکھ کر اسے کم درمس ہوں کسی کا لباس دیکھ کر اسے کم کر مستمج یہ مولا علی نے فرمایا ہے ہو سکتا ہے جسے تم کم پر سمجھ رہے ہو اللہ کے نظر میں وہ تم سے بڑا ہو اللہ کے نظر میں وہ بہت بہتر ہو اللہ سے بہت قریب ہو سکتا ہے تم سے زیادہ قریب ہو اللہ سے جسے تم کم پر سمجھ رہے ہو اس نے کہا بتائیے تو سہی کیا خبر کوئی راہ حل نکلا کوئی آپ کی پریشانی کا حل ہو میرے پاس انہوں نے کہا کہ میں نے روایت میں پڑھا تھا انہوں نے فرمایا کہ چالیش شب جمعہ جو زیارت ترلے اس کی امام سے ملاقات ہو جاتی ہے چالیش شب جمعہ گزر گئے امام کی تلاش میری امام سے ملاقات نہیں اس نے کہا کہ آپ امام کو تلاش کر رہے ہیں کہ جی کہ وقت کے امام ابھی میرے پاس یہیں بیٹھے تھے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے لئے پیغام دے کر گئے ہیں کہ کردار ایسا بنا لو جیسا ہم چاہتے ہیں پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے ہمیں تلاش کرنے کی ہم ملاقات کے لئے خود تمہارے پاس آئیں گے جیسا امام چاہتے ہیں امام انتظار کر رہے ہیں اس سے آپ انتظار کر رہے ہیں آپ سے ملاقات کبھی انتظار ہے کربلا کے انتقام کبھی انتظار ہے روتے ہیں امام اشک بہاتے ہیں آنسو بہاتے ہیں کربلا کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں اور جب اپنے چاہنے والوں کے آمال کو دیکھتے ہیں اور وہ آمال خراب اور برے نظر آتے ہیں تو امام رونے لگتے ہیں اور جب آمال اچھے نظر آتے ہیں تو امام اس کو دعا دیتے ہیں اب آپ کے اور ہماری مرضی ہے ہم امام وقت کو دولانے کے ازباب فراہم کر رہے ہیں یہ امام سے دعا لے رہے ہیں کربلا کا مکمل واقع امام کی نگاہوں میں ہے امام روتے ہیں وہ تو وارث حقیقی ہیں سوچئے آپ جب اتنا روتے ہیں ان تماشوں پر جو سکینہ کے رخصاروں پر مارے گئے سن کر روتے ہیں تو امام تو وارث حقیقی ہیں وہ کتنا روتے ہیں جب آپ اتنا روتے ہیں کہ چھے مہینے کے بچے کو تین بھال کا تیر مارا گئے تو وقت کا امام کتنا روتا ہوا وقت بہت ہو گیا ہے بلکل بھی وقت نہیں بچا ہے بس دو لمحوں کے مسائب سن لیجی اور میں اپنی بات تمام کیے لئے دو ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ رویا ضرور کیجئے ضرور رویا کیجئے جہاں پہ آپ کا کوئی عمل ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا ساتھ دے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ آنسو آپ کے پاس ایسا ہو جو آپ کا میدانے پیامت میں ساتھ دیں ان آنسو کو کبھی ہلکا نہ سمجھا کریں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک قطرہ ایسا آپ کی آنکھوں سے گر جائے جو میدانے قیامت میں آپ کے کام آجائے جو ذکر چھڑا ہے اسے کو مکمل کیے دیتا ہوں آنسو کی بات کی ہے نا تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ جس واقعہ پر آنسو بہائے گئے ہیں اس واقعہ کو واقعہ کربلا کہتے ہیں اور واقعہ کربلا میں جس شہید پر سب سے زیادہ آنسو بہائے گئے ہیں اس شہید کو علی اصغر کہتے ہیں موررخ تاریخ اسلام لکھ رہا تھا تاریخ اسلام لکھنے کے لیے وہ تاریخ کربلا کا متعلیہ کر رہا تھا تاریخ کربلا کا متعلیہ کرتے کرتے اس نے حضرت عباس کی شہادت پڑھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا امام حسین کی شہادت پڑھی اس پہ کوئی اثر نہیں لیکن جیسے ہی اس نے علی اصغر کی شہادت پڑھی اس نے کتاب بند کی بھجرے سے باہر گھر کے آنگن میں آیا آسمان کو دیکھا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا پرورتگار اگر واقعاً تو ہے تو کسی کو بھی معاف کر دینا علی اصغر کے تاطر کو معاف نہ کر اس نے کہ مجھے سب کی شہادت سمجھ میں آگئی مجھے علی اصغر کی شہادت سمجھ میں نہیں آئی کہ چھے مہینے کے بچے کو تین بھال کا تیر کیوں مارا گیا تین بھال کا تیر مارا گیا ہے علی اصغر کو تین بھال کا تیر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں دو طریقے کے جانور ہوتے ہوئے ایک وہ جانور جن پہ انسان قدرت حاصل کر لیتا ہے جیسے بھیڑ بگری ان کو زبا کیا جاتا ہے ایک جانور جن پہ انسان قدرت حاصل نہیں کر پاتا جیسے اونٹ ہے اس کو زبا نہیں کیا جاتا نہر کیا جاتا ہے نہر کرنے کے لیے دور سے ہتھیار اس کے ذریعے سے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے عرب میں جس اسلحے اور ہتھیار سے اونٹ کی گردن کو نہر کیا جاتا تھا اسی ہتھیار کو تین بھال کا تیر جاتا ہے اب بھی رونے کے لیے کچھ اور بولنے کی ضرورت ہے سوچئے کہاں تین بھال کا تیر ہوگا کہاں لیے ازغر کا چھوٹا سا گلا ہوگا روایت میں ملتا ہے جب تین بھال کا تیر چلا تو ادھر گردن سے گیا ادھر گردن سے نکل گیا پاس روایت میں ملتا ہے کہ جب تین بھال کا تیر چلا تو ایک کان سے تیر داخل ہوا دوسرے کان سے نکل گیا روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب چلا تو ادھر سر سے داخل ہوا اور سر سے باہر نکل گیا آیت اللہ وحید خورسانی سے کسی نے پوچھا سرکار یہ الگ الگ روایتیں کیوں ہیں کس وجہ سے ہیں کون سے روایت معتبر ہے آیت اللہ وحید خورسانی né مالو میں کیا جواب دیا کہ تینوں روایتیں الگ الگ نہیں ہیں یہ تینوں روایتیں ایک ہیں تین بھال کا تیر تھا تین بھال کا تیر ایسے نہیں چلا تھا ایسے چلا تھا ایک بھال سر میں گیا سر سے نکلا ایک بھال کان میں گیا کان سے نکلا ایک بھال گلے میں گیا گلے سے نکلا اور تین بھال کا تیر علی افقر کے گلے کو توڑتا ہوا حسین کے بازو میں جا کے لگا ہو سکتا ہے زبانے بے زبانے سے علی افقر نے خیمے کرو کر کے کہا اممہ رات بر مجھے سمچاتی رہی کہ میرے ہو کے میرے بابا پہ کوئی آنچ نہ آئے اممہ مجھے معاف کرنا تین بابا کے بازو تک پہت گیا لیکن اممہ غلطی میری بھی نہیں تھی اممہ اممہ تین بہت بڑا تھا میرا گلہ بہت چھوٹا تھا خوالی جیئے امام حسین نے آخری جملہ مسائل تمام امام حسین نے ازغر کو لیا خیمے کی طرف چلے کتنا وز ہوگا ازغر کے جنازے میں کہ حسین جیسا بہادور جو اور لاشے کو خیمے تک لے کر آیا ہے خیمے میں لے جاتے ہوئے سات بار بیچھے ہٹا ہے سات بار آگے بڑھا ہے ترے خیمہ پہ اممہ رباب کو آواز دے اممہ رباب آ جائے ادھر سے سکینہ بھی آ گئی پہلے امام حسین نے فرمایا دیکھو اممہ رباب اپنے بچے کو چاہے جس حال میں دیکھنا کوئی شکایت نہ کرنا یہ کہہ کہ حسین نے ابا قدامن علی ازغر کے گلے سے ہٹایا اممہ رباب نے جو منظر دیکھا اللہ کسی ماں کو منظر نہ لکھایا اممہ رباب بے ہوش ہو گئی کسی طریقہ سے ہوش میں لائے گا اممہ رباب کو معلوم ہے دو جملے اممہ رباب نے آخر جملے مسائل تمام ہے جتنا رونا ہو رولیجے گا جتنا پرسہ دینا ہو دیلیجے گا اممہ رباب نے دو جملے کہے جملوں کی کیفت محسوس کیجے گا ماتم کرنے کے لئے کافی ہوگا رونے کے لئے کافی ہوگا دو جملے معلوم ہے ماں نے کیا کہا کہے کہے آسمان کی طرف رکھ کیا اور آسمان کی طرف رکھ کر کے ایک جملہ کہا پروردگار کیا چھ مہینے کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے پروردگار کیا چھ مہینے کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے اور دوسرا جملہ مقتر کی طرف رکھ کر کے فرمائے اممہ رباب نے اے میرے آقا میرے سیدوں سردار بس مجھے اتنا بتا دیجئے جس لئے میں یہ ازدر کے گلے پہ تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد نہ دا اگر وہ صاحب اولاد ہوتا تو چھ مہینے کے بچے کے گلے پہ کبھی تیر رہ مارتا ہوا صغرہ ہوا حسینہ ہوا حسینہ ہوا حسینہ بارے اللہ دوستہ محمد و عالم حمد کے بارے اللہ جو بھی ازاد پریشانے حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بغیر کسی خطا کے مقید ہوں نے قیس سے رہائی دلا جو بیمار ہوں نے شفاہ کامل و واجلہ انعائیت فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفرون فاق کو سر نگو فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء کرام کی حفاظت فرما مراجع کرام کی حفاظت فرما مام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو استقابل بنا کے بعد ظہور ممام کے انصار و آوان میں شمار ہو سکیں گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ خلاص کی تلاوت فرما کر الحاد زہیر حسن کربلائی مرہوم ابن شہادت حسین مرہوم قیسر ایبانو کربلائی مرہومہ بنت بدر علی مرہوم اور جملہ مومنین و ممنات مرہومین کی ارواح کو حصال فرما دے حسین